موسیقی تو یہ میری بڑے چھل دوست فراد خان ماشاءاللہ پہلے بھی بڑا سیٹ اپ تھا بقول ان کے چھوٹا تھا لیکن میں بتا دوں پہلے بھی بڑا سیٹ اپ تھا لیکن اب اس سے ڈبل ہو گیا تو فراد سے ہم آج تمام ڈیٹیل لیں گے کیونکہ زیادہ کومنٹس یہی آ رہے تھے کہ چھوٹے پیمانے پر اگر سیٹ اپ لگایا جائے تو یہ ریک کی قیمت کیا ہوگی باقی جتنا سمان آپ ڈالیں گے اس کی تو کاؤسٹ ہائی ہے لیکن یہ ریک ہوتے ہیں یہ ماشاءاللہ کافی مضبوط ہیں تو آج فراد سے ہم یہ تمام ڈیٹیلے لیں گے تاکہ پچھلی ویڈیو جو لوگوں نے دیکھی اور یہ والی بھی دیکھیں تو وہ کلیر ہو جائے کہ ایک خرچہ کتنا آتا ہے فراد سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ آپ نے اس سیٹ اپ کو ڈبل کر لیا مہربانی جناب اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا چھوٹے لیول سے لیکن یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے لیول سے ہی شروع کر کے بندہ آگے جاتے ہیں اور ہر موڈ پر جنب بندہ کوئی ایکسپریئنس ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اب جو چیزیں پہلی تھی وہ سستی تھی اب مہنگی ہو گئی جو پہلے ریکوں پہ خرچہ آ رہا تھا اب وہ ڈبل ہو گیا یعنی کہ جو سیٹ اپ پہ یہ لگانا چاہتے ہیں تصور بھائی نے پوچھا کہ کیسے اس کو یعنی کہ اس پہ کتنے خرچہ آتا ہے تو خرچے کے حساب سے تو یہ کہ اگر آپ سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں تو ایک ریک جو ہے اس میں چودہ زار کا بھی ریک ہے تین بھائی ساتھ فٹ کا اور اس میں جو نہ انیس ہزار کا بھی ریک ہے تو وہ ہر بندے کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کتنے والا لینہ چاہ رہے ہیں تو وہ تو ہمارے پاس مختلف لگے ہوئے وال ریک بھی لگے ہوئے سنٹر ریک بھی لگے ہوئے انڈ ریک بھی لگے ہوئے ہیوی ڈیوٹی بھی لگے ہوئے تو ہر ایک کا اپنا اپنا کاسٹ ہے پھر جتنا اس میں آپ کرو گے اس کو انہیں زیادہ کرو گے کم کرو گے تو اسی صاحب سے اماؤنڈ بنے گا جتنا سپیس ہوگا اتنا سٹ اپ پر خرچائے گا تو میں آپ کو وہ ریک جو ہیں چھوٹے والے وہ بھی دکھا دوں گا اور جو بڑے ریک ہیں وہ بھی دکھا دوں گا اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پہلے یہ جو شاپ تھی ان کا جو مارٹ تھا اس میں چیزیں کم تھی سپیس بڑھنے کی وجہ سے انہوں نے باقی اور کافی نئی چیزیں بھی لگائی ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے کہ باقی نئی چیزیں جو ہیں انہوں نے کیا ایکسٹر چیزیں اس میں ڈالی ہیں تو فراد ماشاءاللہ کافی اچھا سیٹ اپ ہے ظاہر سی بات ہے ان کو فائدہ ہوا ہے تو انہوں نے یہ اپنا سیٹ اپ بڑھا کیا ابھی آپ میں آپ کو ساتھ لے چلتا ہوں ابھی تو سیٹ اپ کافی بڑھا ہے باقی میں اندر دکھاتا ہوں جو ایکسٹر نئی چیزیں ڈالی ہیں ان میں کون کون سے چیزیں جو نئی چیزیں اس میں آئی ہیں اس میں کراکری کی آئی ہیں اور جو ایڈیشن ہم نے نیو کی ہے اس میں کراکری کے ساتھ ٹوائز آئیں اور ٹوائز کے ساتھ جیسے ترماؤس وغیرہ جگلاس یہ سارے کچنے کے ایٹم جتنے بھی ہے وہ سارے آگئے تو تقریباً باقی جو ہمارے پاس آئیٹم تھے تقریباً سارے کمپلیٹ تھے لیکن سپیس کم تھا سپیس کی وجہ سے تو وہ کم کم لگ رہے تھے اب ایسا ہے کہ سپیس کل گیا تو سپیس کی وجہ سے مال بھی ہم نے زیادہ انہیں کے کونٹیٹی زیادہ کر دی تو کونٹیٹی کی ساتھ جو نا وہ پلا دیا ہے تو ابھی میں آپ کو اس تمام مارٹ یہ جو ٹوٹل مارٹ ہے سارا اس کا ہم ٹور کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کونسی چیزیں کہاں پر رکھی گئی ہیں اور کیا کیا ورائٹیز ہیں ان کے پاس اور کون کو اسی ناکسٹر چیزیں اس میں ڈال دیں گے ابھی ہم نے یہ جنسا ہے یہ ریک ہمارے پہلے ہمارے پاس جو تھا اس میں ڈالیں چھاول سب کچھ ہے گی سب کچھ لگاوا تھا وہ مکس لگاوا تھا تو اس کے بعد جو ابھی ہمارے پاس سپیس زیادہ ہو گیا تو اس میں سارا ہم نے گی لگا دیا گی آئل جتنے بھی ہیں ورائٹی ساری اے ٹوزیڈ اس میں یہ ادھر تک جو نا یہ گی کا سیکشن آگیا ہے اس کے ناوہ میں بتا دوں جو چھوٹا یہ ریک کہہ رہے تھے وہ یہ والا ریک ہے فراد اس کے بارے میں بتائیں یہ والا ریک یہ اس کو انڈ ریک بولتے ہیں یہ انڈ ریک ہے اور اس کی کاسٹ جو نا یہ ہے تقریبا میرے خیال میں پندرہ سے ساڑھے پندرہ زار کی رینج میں یہ آتی ہے پھر اس میں اوپر تک بھی ہوتی ہے شیلپیں زیادہ ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں تو اس حساب سے پھر اس کا اماؤنٹ آپ ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ والا جو ہے یہ آپ سائیڈ پر رکھ سکتے ہیں اور یہ والا ہیوی ڈیوٹی میں آتا ہے کیونکہ اس میں آپ اپنی وہ جو ہے آئل بغیرہ گھی بغیرہ اس میں زیادہ جو ویٹ والی چیزیں ہیں وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ان میں بھی جو نا یہ ہمارے پاس پہلے ورائٹی کام تھی اور کونٹیٹی کام تھی پھر اس میں ہم نے بھی کونٹیٹی اس میں بھی زیادہ کر دیا یہ بھی کونٹیٹی ہمارے پاس زیادہ آگی سپیس کی وجہ سے ہمارے پاس سب کچھ سپیس کی وجہ سے تھا سپیس جب بڑھ گیا تو اس کے ساتھ ہم نے وہ بھی زیادہ کر دیا کیونکہ پہلے میں آیا تھا جگہ تھوڑی کم تھی سپیس کم تھا اب ماشاءاللہ آپ کو ہر ایک چیز الگ لگ نظر آتی ہے ہر سیکشن کو انہیں نے بلکل سیپریٹ کر دیا ہے ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا سپیسلی بچوں کے لیے جو ٹوائز بھگا رہا ہیں برڈے کی چیزیں بہت پیاری پیاری چیزیں ہیں تو ویڈیو پوری دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے انڈ میں میں وہ والا سیکشن بھی دکھاؤں گا جہاں پہ سپیسلی بچوں کے لیے بہت پیاری پیاری اور نئی ویرائیٹیز ہیں کافی اچھا سیٹ اپ ہے کیونکہ پہلے کی نسبت انہوں نے اس کو ڈبل کر لیا ہے فرہاد ہان ماشاءاللہ کافی آپ نے اس میں امپروومنٹ کی ہے اور کافی اچھی چیزیں یہاں پہ ہیں تو کیونکہ آگے سردیاں آ رہی ہیں تو اس کے حوالے سے ماشاءاللہ انہوں نے ایک سیکشن رکھا ہے جس میں آپ کو مختلف قسم کی ڈرائی فروٹ ملیں گے جس میں اکھروٹ ہیں چل غزے ہیں اور یہ نیچے کافی وادام اچھی ورائیٹی اور اچھے ساف ستھرے تو اب ہم اس طرف درہ جاتے ہیں یہاں پہ کچھن سے ریلیٹیڈ آپ کو تمام چیزیں ملیں گی تو اچھا فراز مجھے بتائیں یہ آپ نے ایکسٹر چیزیں ڈالے ہیں جن میں بچوں کے یہ ٹوائز بگر آتے ہیں اور کچھن سے ریلیٹیڈ آر میں کراکری کا سمان رکھا ہے ان چیزوں کی ڈیمانڈ تھی پہلے اس کی ڈیمانڈ تو بہت تھی یعنی یہاں پہ بچے بہت ڈیمانڈ کرتے تھے ان چیزوں کے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ آتے تھے دوسری بات یہ کہ جو خواتین آتی تھی یہاں پہ وہ ڈیمانڈ کرتے تھے جو کچھن آئٹم ہیں ان سب کا کراکری جیسے ہو گیا تو اس کیلئے ہم نے جو اسے ایکسٹنشن کا سوچا تو اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ بھائی جو ہم ایکسٹنشن کریں گے اس کے سب سے پہلے ہم یہ چیزیں لگائیں گے یہ لائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے لائے بھی یہی تھے اور یہی چیز ہم نے ڈسپلی کیا تھا تو کوشش ہم نے پوری کی ہے ماشاء اللہ اب تو سیٹ اپ ڈبل ہو گیا کافی زیادہ انہوں نے اس میں ایکسٹا چیزیں بھی ڈالی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اچھے طریقے سے اور سچے دل سے اور محنت سے کوئی کام کریں تو آپ اس میں ترقی لازمیں کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ماشاء اللہ زندہ مثال ہیں کیونکہ جب پہلی ویڈیو میں نے بنائی تھی تو انہوں نے وہ سیٹ اپ شروع کیا تھا تو اب اس سے بلکل یہ ڈبل ہو چکا ہے ظاہر سی بات ہے ان کو فائدہ ہوا ہے اپنے اچھے ماشاء اللہ انہوں نے یہ ٹوئیز بغیرہ رکھے ہوئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو باقی کہنے کا مقصد یہ کہ جو لوگ یہ سیٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں یہ ایسا سیٹ اپ ہے جو کبھی ہتم نہ ہونے والا ہوتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو روز مرہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں یہ آپ نے تو استعمال کرنی ہی کرنی ہے تو فراد ہان ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا سیٹ اپ ہے اللہ پاک آپ کو اور ترقی دے کیونکہ زیادہ ڈیمانڈ یہی آ رہی تھی کہ اس میں خرچہ کتنا آتا ہے تو فراد نے جیسے بتایا کہ وہ تین فٹ جو ہے یہ ریک اور چھ سات فٹ تک لمبا وہ بارہ سے پندرہ ہزار پر تک ایک آتا ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ورائٹیز بھی بہت زیادہ آتی ہیں جتنا آپ اس میں اچھا لینا چاہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں اور جتنی ایسا چیزیں رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں فراد بہت شکریہ آپ نے اپنے کیتی وقت میں سے مجھے اچھا لگا کوئی اپنا اگر ترقی کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس اچھی ویڈیو میں پاکستان زندہ بات ملتے ہیں